موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرن لیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاہ میں میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحیم اورنگا بات میں ہوئی ہنسا فساد کی اصل جڑ اور اصل مجریبین کون ہے اور کس کی بینہ پر کس وجہ سے اتنا بڑا فساد ہوا کس کی موجودگی میں دنگائیوں کو ساتھ کس نے دیا یہ تمام باتیں ملک میں چل رہی ہیں پھیل رہی ہیں ہمارے وائرن میں اس کے ذریعے سے ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہنسا کے اندر کیا ہوا یہ سن لیجئے اورنگا بات میں وہ فساد صرف ایک معمولی بات کو لے کر شرپسندوں نے گندوں نے ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کے کئی مکانات اور کئی دکانیں آگ کی لپیٹ میں آگئے خواتین بھی زخمی اور ایک جوان بھی شہید ہوا یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی حکومت اور پولیس کی ایک طرح سا کاروائے پر لوگ شدید ناراض نظر آ رہے ہیں پورے شہر کو فساد ہی آگ میں جھوکنے والے پورے طریقے سے آزاد بھون رہے اور پولیس نے بے قصور ہندو اور مسلم کو جیل میں بند کر دیا جو سناسر نائنصافی ہے خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی نائنصافی افسوسناک ہے محمد سید نوری نے کہا کہ یہ فساد منصوب بندی پلانین کر کے ہوا حکومت مہاراشتر جلائے گئی دکانوں کا سروے کرے مسلمانوں پر لگائے گئے سخت دفعات ہٹائی جائے بے قصوروں کو رہا کیا جائے اور شہید ہوئے حارس قادری کو دس لاکھ روپے معاویزہ دیا جائے یہ سارے مطلبات رضا اکاڈمی کی جانب سے کیے گئے وبدوں میں شامل لوگوں نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور رضا اکاڈمی وبدوں نے ڈی جی مہاراشتر اور اورنگاباد پولیس کمیشنر سے ملاقات کر کے پورے معاملے کو جن دس جن سل جانے کی مانگ بھی کی وبدوں کے قائد محمد سید نوری نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ فساد کی اصل جل وہ لوگیں جو پھیلے پر گاڑیا لگانے والے گریب مسلمانوں سے ہفتہ اصول کرتے اور ہفتہ نہ ملنے کی وجہ سے دہشت دردوں نے پورے شہر کے ماحول کو خراب کر دیا اور ان کا ساتھ ماحول کو خراب کرنے میں اورنگاباد ہنسہ کے دو دن بعد ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں پولیس کے ساتھ پولیس کی موجودگی میں کچھ گنڈے گاڑیوں پر توڑ کھوڑ اور مکانات پر فتراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنگائی تو دنگائی افسوس تو یہ ہے کہ ملک کی رکشک ہی بنے بھکشک تمام سیاسے پارٹی اور تنظیموں نے حکومت ہند اور خاص طور سے مہارشتر فرقہ سے امام کیے کہ ایسے دنگائیوں کو اور ان کا ساتھ دینے والے پولیس کو جنہوں نے ملکوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ گداری کی ہے کڑی سے کڑی سزد دی جائے اور بے قصور کو رہا کیا جائے اور اصل مجرمین کو پکڑ کر شہر کے ماحول کو پور امن بنائے موسیقی